دو بھائی تھے ایک بھولے ہو چکے تھے عمر بڑی ہو چکی تھی اور ایک جوان تھے ماں اپنے بڑے بیٹے کے پاس رہا کرتی تھی ایک دن دوسرے شہر سے بیٹا گھر آیا جو چھوٹا بیٹا تھا انہوں کا چھوٹا بھائی وہ گھر آ کر کہنے لگا بھائی جان اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ ماشاءاللہ امی جان کی بڑی خدمت کرتے ہیں مگر اب بھائی جان آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے میری درخواست ہے کہ میں ماں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں بڑے بھائی نے کہا کہ آپ مجھ سے میرے بڑھاپے میں اتنا بڑا ثواب کا اور اتنی بڑی نیکی کا وہ جو ذریعہ ہے وہ چھننا چاہتے ہو میں ماں کو نہیں دوں گا یوں دونوں میں ماں کے تعلق سے بہت چھڑ گئی حتیٰ کہ جب چھوٹے بھائی نے زیادہ وہ کیا تو دونوں بھائیوں نے عدالت میں مقدمہ کر دیا مقدمہ کیا تھا کہ ماں کس کے پاس رہے گی قاضی نے دونوں کے دلائل سنے دونوں کی محبت دونوں کی عقیدت دونوں کی چاہت دونوں کی طلب مثالی قاضی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ میں ان کی بڑی ماں کو دوں کس کو چھوٹے کو دوں کہ بڑے کو دوں اب قاضی صاحب نے کہا کہ مجھ سے تو فیصلہ نہیں ہو رہا ان کی ماں کو لایا جائے ماں کو دونوں بھائی ایک 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 ویلچیر پر عدالت میں لائے دونوں کی آنسو نکل رہے ہیں دونوں رو رہے ہیں قاضی صاحب نے ماں کو کہا امہ جان آپ ہی کہیں کہ آپ کو کس کے پاس رہنا ہے امہ جان نے اپنی ایک آنکھ اپنے بڑے بیٹی کی طرف کی ایک آنکھ اپنے ایک بیٹی کی طرف کہا جج صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ مجھے کون سی آنکھ چاہیے میں کیسے کہہ سکتی ہوں میرا یہ بیٹا بھی پیارا میرا یہ بیٹا بھی پیارا نہ کوئی پیسہ نہ پائے نہ کوئی جھکڑا نہ جائدہ کچھ بھی نہیں نتنگ ماں کے بعد ایک پیتل کے انگوٹھی تھی بس اس کے بعد ماں کے بعد بھی کچھ نہیں ہے یہ داری کوئی ماں کوئی جائدہ دیں کہ ماں ورسے میں چھوڑ جائے گی تو مجھے مل جائے گا نہ 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 اسی کوئی یہاں کوئی بظاہر کوئی دنیاوی غرض و غیت نہ دی ایک ماں تھی ماں کی محبت تھی دو بھائیوں کی ماں سے محبت تھی ماں نے کہا کہ فیصلہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا میرا دونوں بیٹے مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے دونوں بیٹے پیارے لگتے ہیں اب میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ میں کس کے پاس رہوں گی قاضی صاحب فیصلہ تو آپ ہی کریں قاضی صاحب نے غور کیا بہت غور کیا بہت غور کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا قاضی صاحب نے کہا چونکہ یہ بڑے ہو گئے ہیں دوسرا بیٹا جوان ہے تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ماں کی ختمت کر لے اور اس طرح قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ چلی جائے جو بڑا بھائی چیخہ ہے اس کی جو چیخیں نکلیں عدالت نے بیٹے لوگوں کے کلیجے پھار دیا اسے چیخیں مار کر پوٹ پوٹ کر ہونے لگا میری ماں مجھ سے چلی جائے گی میری ماں مجھ سے بچھر جائے گی میں اپنی ماں کی ختمت سے رہ جاؤں گا ہائی میرا بڑا با کہ میرے اس بڑا بے نے میری بڑی ماں کو مجھ سے جدہ کر دیا خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جو اپنے ماں باپ کی ختمت کر جائے